اور اس میں کوئی بھی چیز ہم نے ایسی استعمال نہیں کی جو آپ کو اپنے کچن سے نہ مل سکے اور ماشاءاللہ لک دیکھیں کتنی زبردست آئی ہے اب میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورز بلی جانڈی روٹی یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی اور بہت ہی مزیدار ناشتے کی ریسپی کے ساتھ پیزے شوار میں کو چھوڑیں اور یہ مزیدار اور ہیلڈی ناشتہ اپنے بچوں کو بنا کے دیں انشاءاللہ بنانا بھی بہت ہی آسان ہے اور بچوں کو پسند بھی بہت ہی آئے گا اس کو آپ لنچ میں بنا سکتے ہیں ڈینر میں بنا سکتے ہیں ناشتے میں بنا سکتے ہیں بہت ہی زبردست ریسپی ہے نہ آٹا گوندنا پڑے گا اور نہ ہی آپ کو روٹی بیلنا پڑے گی منٹوں میں بن کے تیار ہو جائے گا ویڈیو کوئن تک دیکھئے گا بینہ سکپ کیے تاکہ پوری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے آپ مجھ سے بھی زیادہ بہترین یہ ریسپی گھر پہ تیار کر سکیں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے ہیں یہ مزیدار سی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں یہ مزیدار سا ناشتہ بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ درمیانے سائز کے دو آلو میں نے لیا ہے جن کے چھلکے اتار کے پانی میں رکھا ہوا تھا پانی میں نہ رکھے تو ان کا کلر چینج ہو جاتا ہے اب ان کو میں نے کرش کرنا ہے کرش آپ نے یہ موٹے والا جو حصہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کرنا ہے آلووں کو میں نے کرش کر لیا ہے اور اب یہاں پہ کچھ اور چیزیں جو میں اس میں شامل کروں گی سب سے پہلے یہاں پہ میرے پاس پتہ گو بھی یہ میں نے اس طریقے سے باریک کاٹی ہوئی ہے آپ چاہے تو ویسے لمبائی میں بھی کاٹ سکتے ہیں یہ ایک کاپ پہ جو میں نے لی ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے اور یہاں پہ میرے پاس پیاز ہے یہ چھوٹے سائز کا ایک پیاز تھا اس کو بھی میں نے اس طریقے سے کٹا ہوا ہے یہ بھی اس میں شامل کر لیں گے کوئی بھی چیز کوئی بھی سبزی آپ اس میں اپنی پسند کے حساب سے شامل کر سکتے ہیں گاجر شامل کر لیں آپ لوکی شامل کر لیں اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ بینگن وغیرہ شامل کر لیں اور کسی کو بھی آپ سکیپ کر سکتے ہیں یہاں پہ شملہ مرچہ یہ ریڈ والی ہے اور یہ سبز والی ہے دونوں میں نے ہاف ہاف کر کے تو یہ چھوٹھائی کب سے تھوڑی سی زیادہ ہے اب یہاں پہ میرے پاس ہے سبز میرچ تھی تین عدد ہیں یہ میں نے باریک کٹ لیں ہیں یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ وان ٹیبل سپون سے تھوڑا سا زیادہ میرے پاس سبز دنیا ہے یہ میں اس شامل کروں گی لہسہ ندرک کا پیسٹ ہے میرے پاس یہ وان ٹیبل سپون ہے میں ہاف اس میں سے شامل کروں گی یہ آپ ڈالیں بہت اچھا ٹیسٹ بھی آئے گا گزائیت بھی ملے گی اور چاہے تو آپ سکیپ کر سکتے ہیں اب یہ ساری سبزیوں کو پہلے میں اچھی طرح سے میکس کروں گی اب یہاں پہ میں اس میں کچھ مسالے شامل کروں گی چلی فلیکس ہے میرے پاس یہ ہاف ٹیبل سپون ہے اور وان ٹی سپون نمک ہے یہ دونوں چیزیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں آپ چاہے تو سرخ مرچ کا پاڈر ڈال لیں چاہے تو آپ کالی مرچ ڈال لیں جو بھی آپ کے گھر میں ہو وہی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ہے یہ ڈال کے اس کو میں نے اچھی طرح سے میکس کرنا اور یہ جو کوکنگ آئل میں نے اس میں شامل کیا ہے نا یہ سرسوں کا آئل ہے جس کو میں نے کوکنگ آئل کے طور پر استعمال کرنے کے لیے اس میں کچھ چیزیں ڈال کے بنایا ہوتا ہے یہ بھی بہت ہیلڈی چیز ہے اور اچھی چیز ہے اب یہاں پہ کچھ اور چیزیں ہیں جو میں اس میں شامل کروں گی یہاں پہ میرے پاس ہے تین عدد انڈے ہیں یہ میں اس میں شامل کر لوں گی یہ ڈال کے بھی ہم نے اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے اب تھوڑا سا ہم نے جس طریقے سے ہم پھینٹتے ہیں کسی چیز کو انڈوں کو ہم نے اس طریقے سے کر لینا ہے تاکہ اچھی طرح سے میکس بھی ہو جائیں اور تھوڑا سا ہمیں جاگ بھی بن جائے آپ چاہے تو اس میں مزریلا چیز بھی شامل کر سکتے ہیں پھر تو بچے بلکل ہی نہیں چھوڑنے والے لیکن میں آج اس طریقے سے بنانا بتا رہی ہوں کہ جو ہر چیز آپ کے کچن میں ہو سردی کے اس موسم میں آپ بچوں کو آرام سے بنا کے دیں اور باہر کے شوار میں اور پیزے اور برگر چھوڑ کے وہ گھر کی چیز کھائیں یہ اب مکس ہو چکے ہیں اب یہاں پہ میرے پاس ہے بیسن چار ٹیبل سپون ہے اس سے بڑا ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ ہم اس میں شامل کریں گے اور یہ میرے پاس ہے آٹا وہ والا آٹا ہے جس سے ہم روٹی بناتے ہیں یہ پانچ ٹیبل سپون ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے نا میں آدھا شامل کروں گی پھر مکس کرنے کے بعد ہم آدھا شامل کریں گے آپ چاہے تو اس کی جگہ پہ میدہ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن آٹے سے زیادہ ہیلڈی بن کے تیار ہوگا اسے مکس میں نے کر لیا ابھی یہ تھوڑا سا پتلہ ہے جس طرح کا مجھے چاہیے تو جو میں نے بچایا ہوا ہے نا آٹا وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح کا مجھے چاہیے تھا یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں کوئی ہم نے پانی شامل نے کیا صرف انڈے ہیں اور سبزیوں کا خود کا پانی ہے یہ دیکھیں اسی طرح کا ہمیں چاہیے اس سے پتلہ بھی نہیں ہونا چاہیے گاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے اب یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے بنانا شروع کریں گے اب یہاں پہ میں نے وہ پین لے لیا جس میں ہم نے اس کو پکانا ہے ناشتے کو اور گی ہے میرے پاس آپ کوکنگ آئل بھی لے سکتے ہیں یہ ہم لگا کے تو اچھی طرح سے اس کو برش کر دیں گے تاکہ کناروں پہ بھی چلا جائے اور لگ جائے اس کے پورے کے اوپر اب اس کے نیچے جو ہے نا وہ خوبصورتی کے لیے یہاں پہ میں لگاؤں گی شملہ مرچ یہ ریڈ کلر کی ایک شملہ مرچ تھی اور ایک یہ سبز کلر والی تو اس طریقے سے میں نے اسے سیٹ کر لیا ہے اور اب جو اوپر اس کے جو مٹیریل ہم نے بنا کے رکھا ہوا وہ ڈالیں گے آپ چاہیں تو بلکل جیسے ہم روٹی بکاتے ہیں نا اس طرح بھی آپ اس ناشتے کو بنا سکتے ہیں اب اس کو اوپر ہم نے اچھی طرح سے سیٹ کر دینا ہے سیٹ میں نے کر دیا اب یہ بلکل ریڈی ہے پکنے کے لیے اس کو ہم رکھیں گے آگ کے اوپر یہاں پہ آگ آپ دے سکتے ہیں بلکل لو اور میڈیم ہم کے درمیان آگ ہونی چاہیے اور اوپر سے میں کور کر دوں گی اور پانچ منٹ تک ہم نے اسی طرح کور رہنے دینا اس کے بعد ایک منٹ ہم چیک کریں گے لیکن پھر واپس ہم کور کر دیں گے دیکھ کے دس منٹ کمز کم جو ہے نا ایک سائیڈ سے پکانا ہے اتنا آپ نے فلیم رکھنا ہے اس کو پکتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں پانچ میں میں نے چیک کیا تھا تو ابھی جو ہے نا یہ اتنا زیادہ نہیں بنا تھا اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر جو ہے نا ما شاء اللہ وہ آ چکا ہے سائیڈوں سے کناروں سے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا اب یہاں پہ میرے پاس ہے ایک پلیٹ جس کو میں نے نیچے کوکنگ آئل لگایا ہوا ہے یہ اوپر رہ کے تو ہم نے بہت ہی آہستہ سے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے بسم اللہ بہت احتیاط کے ساتھ اور کلر دیکھیں ماشاء اللہ کتنا زبردست آیا اب دوبارہ سے ہم نے کوکنگ آئل لگانا پین کے نیچے اس طریقے سے اور اس کو جو ہے نا وہ آہستہ سے ہم نے ادھر پلٹ دینا ہے اور آپ پھر سے ہم نے دس منٹ پکنے دینا لیکن آپ اس کو جو ہے نا کور نہیں کرنا ہم نے اوپر سے دس منٹ ہو گئے مجھے اس سائیڈ سے بھی پکاتے ہوئے اور کلر جو ہے نا یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ اچھا سا کلر آ چکا ہے اسی طرح کا ہمیں چاہیے تھا اب یہ بالکل ریڈی ہے اس میں نیچے اتار لوں گی ماشاء اللہ ریڈی ہے ہمارا بہت ہی مزیدار ناشتہ جس کو بنانے کے لیے نہ ہی آپ کو آٹا گوندنا پڑے گا نہ ہی روٹی پکانا پڑے گی اور چار لوگوں کے لیے یہ مزیدار اور ہیلدی ناشتہ بن کے تیار ہو جائے گا ماشاء اللہ اور اس میں کوئی بھی چیز ہم نے ایسی استعمال نہیں کی جو آپ کو اپنے کچن سے نہ مل سکے اور ماشاء اللہ لوگ دیکھیں کتنی زبردست آئی ہے اب میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا زبردست ہمارا ناشتہ بن کے تیار ہوا ہے اور یہ چار لوگ جو ہے نا بہت آرام سے اسے کھا سکتے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ لوگ کو بہت زیادہ پسندہ ہی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پر آس کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اگلی ویڈیو تاک کے لیے ویلی جھانڈی نوٹی کی طرف سے اللہ حافظ